بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل آباد کے شیروں فیصل آباد کی شیرنیوں آپ سب کو وہاں فیصل آباد میں گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے فیصل آباد والوں ملک کی ترقی میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالنے والوں ملک کی ترقی کے اندر فیصل آباد کا بہت بڑا حصہ ہے اس لیے میں فیصل آباد کو پاکستان کا کمانے والا بیٹا کماؤ پتر کہتی ہوں مجھے مجھے ابھی نیا منان صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آپ فیصل آباد آتے تھے تو کہتے تھے فیصل آباد والوں آپ کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے تو میں نواز شریف صاحب میں آپ کا سلام دیتی ہوں فیصل آباد کو اور نواز شریف صاحب فیصل آباد کا نہ صرف جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے مجھے آج پتا چلا کہ فیصل آباد کا ورکرز کنونشن بھی فیصلہ کن ہوتا ہے فیصل آباد والوں آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کی جذبے کا شکریہ آپ کی شفقت کا شکریہ اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ خواتین کا انکلوجر اتنی دور بنا دیا مجھے میری خواتین نظر نہیں آ رہی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار فیصل آباد والوں یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پیہ چلتا تھا کیونکہ بجلی نہیں تھی نہیں تھی نا دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو حکومت ملی فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولے جلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھوا نکلتا تھا کیونکہ گیس نہیں تھی اور پھر فیصل آباد نے دیکھا شیروں نے دیکھا قوم نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آگیا نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ دو ہزار تیرہ کے بعد بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی بدل گئی نہ گھروں کی ہمیرے گھر بھی روشن ہو گئے فیصل آباد کی فیکٹویاں بھی روشن ہو گئی اور بجلی بھی آ گئی فیکٹویاں کی چمنیوں سے دھوا نکلنے لگ گیا گیس بھی آ گئی اور مہینوں کے اندر ٹارمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی فیصل آباد والوں اس بات کے گواہ ہو نا تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف تین بار ملک کا وزیراعظم بنا اور تینوں بار ملک نے یوں ٹیک آف کیا کیسے ٹیک آف کیا اور تاریخ گواہ ہے فیصل آباد گواہ ہے کہ جب جب نواز شریف نیچے گیا یہ ملک بھی تب تب نیچے گیا فیصل آباد والوں یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاتستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے شہرت سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے میں آپ کو ایک خوش خبری سنانا چاہتی ہوں آج بھی آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے آئی ایم ایف معاہدے نے باندے ہوئے ہیں ان باندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں آٹھ کروڑ عوام کو آٹا مفت کرنے کیلئے کہہ دیا ہے بریک میں گانے لگائیں مجھے بات کرنے نے ان باندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پر مشکلات ہی مشکلات ہیں شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کی آٹھ کروڑ عوام کو فری آٹا مہیا کیا جائے اور باقی سوبوں کو کہائے کہ وہ بھی مفت آٹا مہیا کرے اپنے اپنے سوبوں کے اندر تو بتاؤ فیصلہ باد والوں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا ہروں سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئیں پیٹرل بڑھ گیا ڈالر اوپر چلا گیا لیکن مفت آٹا کبھی کسی نے نہیں دیا یہی سنتے تھے آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کی اندر یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا دالتوں میں اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا پنجاب والوں اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے بار ٹھنکو نہ خود کوئی عوام کیلئے کام کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑا فساد ہے سب سے بڑا انتشار ہے اور یہ بات فیصلہ بات کی عوام جانتی ہے تیزر آباد والوں یہ ملک ترقی کر رہا تھا اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا پینیما بنچ کو مصیبت پڑ گئے اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پینیما بنچ تھا گواہی دو تھانا جس دن سے نواز شریف کو پینیما بنچ نے بیٹے سے تنخان آ لینے پر دفتر سے نکالا اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی فیصلہ بات پالو دھیان سے میری بات سنا میں پینیما بنچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ساکب نصار امران کو لانے والے نواز شریف کو نکالنے والے ساکب نصار آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ واپس لو لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی ماف نہیں کرے گی میں ساکب نصار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترست رہے ہیں میں آصف سائی خوصہ سے پوچھتی ہوں جس نے امران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھارے ہو میرے پاس لاؤ پینیما کہ میں نواز شریف کو ناہل کرتا ہوں ساکب نصار کی عدالت میں آصف سائی خوصہ کے سامنے روز اشتہاری مجرم امران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیرنگز میں شریک ہوتا تھا فرنٹ والی رو پر کسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا آصف سائی خوصہ تو میں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں کیوں تم نے اس وقت قوم ملک آئین اور قانون کا تماشا بنایا آج ہی عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی پیسی آباد والوں پینیما بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا انہوں نے غریب کی دو روپے کی روٹی سے دشمنی کی پینیما بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی غریب کی پچاس روپے کی روچینی سے دشمنی کی غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی بولو کی نا آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں آئے میف کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ پینیما کا بینچ بیٹھا ہوا ہے فیصلہ باد والوں انہوں نے صرف نواز شریف کو نہیں نکالا انہوں نے ایک بد کردار شخص کو ایک بد علمان شخص کو ایک بد تہذیب شخص کو ایک نالائق شخص کو ایک نائل شخص کو ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا اور فیصلہ باد والوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی پینیما بینچ والوں میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو نشا کرنے والے کو منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا جس کا ٹوٹل اقنامک ویجن کیا تھا انڈے کتے مرگیاں اور بھنگ کی کاشت وہ انڈے نظر آئے کہیں وہ کتے نظر آئے کہیں وہ مرگیاں نظر آئے کہیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے زمانت پاک سے لے کے بنی گالہ تک وہ ہے بھنگ کے اثرات وہ بھنگ کے اثرات اس ملکی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے اس کون کے بائیس کروڑا روان کو بھی لے کر بیٹھ گئے کون تمہیں چھوڑے گی نہیں معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ اور پھر فیصلہ باد کے بہادروں فیصلہ باد کے شیروں میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کیا فیصلہ باد کا لیڈر ایک گیدر ہو سکتا ہے کیا پاکستان کے غیور اور بہادر امان کا لیڈر ایک گیدر ہو سکتا ہے سب بتاؤ کیا فیصلہ باد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے کیا فیصلہ باد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدر دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئے ہیں نواز شریف نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا لیکن فیصلہ باد والوں آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے اور نواز شریف نے کہا کہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو سزا دے نہیں ہے تو نواز شریف کو دو میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا اور یہ بستل یہ گیدر ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی اور پھر شرم کی بات ہے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو اس استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھگ جاتے ہیں ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہماری جو خواتین زمان پاک میں امران کی حفاظت پر تائنات ہیں ان سب کا برا حال ہے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی وہ پلاسٹر والی تانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے وہ دیکھو ذرا کیمرے کا روح ادھر کرو فیصلہ بادیوں کو بڑے جگت باز ہے ماشاءاللہ وہ دیکھو تانگ اٹھائی ہوئی ہے فیصلہ باد والوں بلٹگوں کے لینٹر پانچ مہینے میں اتر جاتے ہیں پلاسٹر کے لیے جو پلاسٹر کھڑے کیے ہوئے ان کے لینٹر پانچ مہینوں میں کھل جاتے ہیں لیکن یہ تانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھائے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری تانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری تانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے فیصلہ باد والوں جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی تانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا اور سنو عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں میں بزرگ ہوں میری عمر بہتر سال ہے میں معذور ہوں اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے نہ معذوری یاد آتی ہے نہ ٹوٹی ہوئی تانگ یاد آتی ہے نہ بہتر سال کی عمر یاد آتی ہے تو فیصلہ باد یہ کہتا ہے عدالت کے لیے بیمار جلسوں کے لیے تیار اس سے بڑا منافق اپنی زندگی نے دیکھا کہیں اور پھر سات بج کے بیس منٹ پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے اور سات بج کے اکیس منٹ پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ اس لیے میں گھر میں چھپکے بیٹھا ہوں اور تمہیں کیا پتا بستل انسان کہ وہ نواز شریف تھا جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیٹ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کی فون آئے نواز شریف کو انہوں نے کہا نواز صاحب عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا تمہاری جان کو خطرہ ہے نواز شریف نے کہا نہیں میرے لوگ میرا انتظار کر رہے زندگی موت اللہ کی آدمے میں جاؤں گا فیصلہ بات والو یہ کون سا جان کو خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے بھئی لیڈر تو وہ ہوتا ہے فیصلہ بات والو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھلتا ہے اور اب سوچو اگر ایٹمی دماغوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیراعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چار پائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں آویلیبل نہیں ہوں اس وقت نواز شریف تھا اس کو دھمکیاں ملی اس نے کہا دھمکیاں دو یا سینکشنز لگاؤ یہ ملک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایٹمی طاقت بن کے رہے گا فیصلہ باد والو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی اس کا ایک کارکن جس کو زلی شاہ کہتے تھے وہ کل پر سو شہید ہوا اس کی شہادت کی کیا وجہ تھی لوگ کہتے ہیں روڈ آکسرن تھا لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر کیونکہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا اور استعمال ہوا تھا ہم سب مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اللہ اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے لیکن جو بات زیادہ فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم اکبر کے پہاڑ ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کی لیے میرے محل میں آؤ میرے یہ کارکن میرے یہ واقعز میرے سپورٹرز میرے سر کا تاج ہے میرے سر کا دپٹہ ہے اس کارکن زلے شاہ کے باریش باپ کو داری والے باپ کو بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو میں نے افسوس کرنا ہے فیصلہ بات والوں مجھے بتانا خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوت کی ہو جائے آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بنا کے افسوس کرنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے توفے تم پر تو اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہوا میں ہیں اور کارکنوں کو ورکرز کو دندے کھانے کے لیے سرکوں پر رولتا ہے ان کو کہتا ہے فیصلہ بات والوں ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچیں کارکن آج وہاں پہنچیں کارکن یہاں آجائیں کارکن وہاں آجائیں خود باتھروم کے اندر سے نہیں نکلتا فیصلہ بات والوں مجھے بتاؤ کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے کیا کارکن لیڈر کے لیے ڈھال بنتے ہیں یا لیڈر کارکنوں کے آگے شیر بن کے ڈھال بنتے کھانا ہوتا ہے فیصلہ بات والوں آپ نے وہ مناظر ٹی وی پر دیکھے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے مسلمی نون کے شیر ایسے ہیں وہ یاد ہے نا میری نیب میں پیشی جب انہوں نے میری گاری میں پتھراؤ کیا تھا جب میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے اوپر پتھراؤ رہے ہیں میں گاری میں سے نکل گئی میں نے کہا مارنا ہے تو مجھے مارو فیصلہ بات بات والوں میں سوال پوچھتی ہوں کارکن اس کی چوریاں کرنے کے لیے مارے کیوں کھائیں میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے وہ جو کوشہ خانہ کی چوریاں بیش بیش کر اس نے جائدادیں بنائی ہیں وہ پیسہ لائے اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے چاہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہو یا وہ کسی کی بھی جماعت کا کارکن ہو کارکنان کی عزت میرے دل میں اور کارکنان کو اس کی لیز موہن کا اندن ہم نہیں بننے لیں گے بستر آدمی تمہیں تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہو نہ ہو مریم نواز شریف کو تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہے اور فیصلہ بات پالو آج کسی نے وہ بینر پکڑا تھا کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھو نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی تھی یہ ہوتے ہیں یہ پین ایما بینچ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہ اسمانوں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے فیصلہ بات مالو اور ایک اور بات سنا فیصلہ بات مالو بڑی ضروری بات ہے جب یہ ایک دوسرے کے پول سارے سازشی جو سازش میں دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں شامل تھے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چور جب چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی بتا رہے ہیں ایک لطیفہ مجھے یاد آگیا فیصلہ بات پالو پولیس کہیں کوئی چوری ہوئی تو پولیس پہنچی پولیس نے وہاں سے تین چوروں کو گرفتار کیا جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لے کر جا رہی تھی تو چوروں نے جاتے جاتے ایک سوچا ہم تو پکڑے گئے انہوں نے کہا وہ دو چور چار پائی کے نیچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نکھا دو تو اب جب ایک سازشی پکڑا جاتا ہے ایک چور پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ وہ فلا فلا بھی شامل تھا بھئی مریم نواز شریف نے ان کے نام کیا لینے یہ خود ایک دوسرے کا نام لے رہے ایک اور کیونکہ فیصلہ باد ہے تو فیصلہ باد کا اثر تو آئے گا ایک اور لطیفہ یاد آ گیا گرمیوں میں آج بھی چھتوں پر لوگ سوتے ہیں نا پنکھے لگا کر تو ایک پوری بڑی فیملی چھت پر سو رہی تھی تو ایک شخ سٹ کے تحجت پڑھا تھا ان میں سے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا یہاں پر تحجت پڑھ رہا ہوں یہ باقی سارے سوئے ہوئے تو جو قریب کی چار پائی تھی اس نے اٹھ کے اس کو تھپڑ لگایا اس نے کہا کہ تم اپنی دعا مانگو تم ہمارا نام کیوں لے رہے اس آج اس نے کہ کہ تُو اپنا نال ہے تو ساڈیا شکیبہ کی اولان آپ کی ہے بات یہ ہے کہ اگر مل کے سازش کی ہوئی ہے مل کے چوریاں کی ہوئی ہے تو اپنی اپنی پڑ گئی آپ سب ایک دوسرے کا نام لیں گے اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ اور اب اس کی پھر کوشش ہے اسٹیابلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے یہ بوجھ اتھار کے زمین پر تھنگ دیا اب یہ جو دو تین لوگ رہ گئے ہیں نا میں کہنا چاہتی ہوں امران تیرے سہولت کار ایک ایک کر کے سب فرار ذرا میرے ساتھ بولو امران تیرے سہولت کار ایک ایک کر کے سب فرار اور صرف فرار نہیں ہو رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے فیصلہ باد والو الیکشن آنے والا انشاء اللہ اللہ فیصلہ باد وال کے شیر توبہ ٹیک سنگھ کے شیر جھن کے شیر چنیوٹ کے شیر الیکشن صرف لڑنا نہیں ہے الیکشن جیتنا ہے انشاء اللہ فیصلہ باد والو الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں کیا فیصلہ باد کے غیرت مندوں کو قبول ہے کہ ایک طرف بے دنا نواز شریف کی دو سو پیشیاں اور دوسری طرف چور بلکہ مہا چور عمران خان کی دو پیشیاں قبول ہے ایک طرف نواز شریف کی اور مسلم ای نون کی دو دو سال کی جیل بے گناہ جیل اور دوسری طرف دو دو گھنٹوں میں بیل کیا یہ نائنصاف قبول ہے ایک طرف فیصلہ باد والو ایک طرف خیالی تنخواہ ایک طرف ایک سپائرڈ ویزا اکامہ ایک طرف حسن نواز شریف سے فرضی تنخواہ نہ لینا اور دوسری طرف تیری این وائٹ اپنی بیٹی چھپانا قوم سے جھونٹ بولنا گھڑیاں چوری کرنا گھڑیاں چوری کر کے چپ کر کے دبائی میں جا کے بیج دینا اور پھر جانتے ہو یہ دکھائیں گھڑی یہ دیکھو اسنا بات بانو بڑے بڑے وزیرا عظم دیکھے تھانسیاں چڑھتے دیکھے جلا وطن ہوتے دیکھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر باہر نکالے جاتے دیکھے مگر میں نے اپنی چھتر سال کی پاکستان کی زندگی میں کبھی کوئی گھڑی چور وزیرا عظم نہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں اس کے سپورٹرز وہ یہ کہتے ہیں گھڑی تو چوری کی تھی کیا کیا تھا یہ بات نہیں ہے فیصلہ بات والو جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا جس نے خانہ کعبہ والی گھڑی جو سعودی عرب نے اس کو توفے میں دی تھی اس بے شرم انسان نے وہ گھری بھی چند کروڑ کے عوض بیچ نہیں اور فیصلہ بات والو جانتے اس سے بڑا جرم کیا تھا وہ دبائی گھری تھی وہ دبائی میں بیچ اور وہ گھری بیچنے کے بعد وہ کروڑ روپیہ فراد ہوگی ایک چاٹر جہاز میں رکھ کر اسلام آباد لے کر آئی دوسروں کو کہتا ہے منی لانڈر اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے اور لوگوں کو چور چور کہتا تھا اپنی حالت دیکھو اپنا وہ یہ خود بھی چور اس کی جماعت بھی چور اس کی گھر والی بھی چور اس کی گھر والی لوگوں کو کہتی تھی اگر فائل پہ دستخط کرانے تو مجھے پانچ قرات حریری کی انگوٹھی توفر میں دو فائل پہ دستخط کرانے اور ایک سائٹ پہ نواز شریف کا اکامہ والا بوگس کیس دوسری سائٹ پہ فورن فنڈنگ توشا خانہ کے ڈاکے بیتی چھپانہ ایک سو نواز ملین پاؤنڈ پچھ پن ارب روپے کا غبن اس کو نواز شریف ایک سال جیل کاٹ کر گیا مشرف کے دور میں چودہ مہینہ تک قلعے میں جیل کاٹ کر گیا مہینہ اور دوسری طرف یہ چور بلکہ مہا چور کھنے عام دن دناتا پھرتا ہے کیا یہ فیصلہ آپ کو منصور ہے اور جو بے گناہ تھا بے گناہ کون تھا میں بھی پوچھوں جس کے خلاف سزا دینے والے جج خود بول اٹھے وہ آج بھی ناہل ہے اور جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈھاکے میں ڈوبا ہوا ہے وہ آج بھی دن دناتا پھرتا ہے عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے عدالتوں کے احکامات کو جھوٹوں کے نیچے رونتا ہے ریسلا آباد والو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا انشاءاللہ تعالی نواز شریف آ رہا ہے نواز شریف آئے گا اور جس دن نواز شریف آ جائے گا اس ملک میں خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے ایسا بات والو الیکشن ہوگا ضرور ہوگا انتخاب ہوگا لیکن پہلے اتصاب ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کی جائیں گے ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اس کے بعد صبح الیکشن کرالو مجھے کوئی تراز نہیں اللہ تعالیٰ اب سب کا ہمیوں ناصر ہو فیصلہ باد زندہ باد اور سوشل میڈیا ٹیم زندہ باد خواتین وہ جو میرے بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں زندہ باد پاکستان کے نوجوان اور مسلم لیگ نون یو ونگ زندہ باد اور شہباز شریف اور ایک نعرہ لگانا جس سے فیصلہ باد کے درو دیوار گونجے اور لندن تک آواز جائیں نواز شریف اور پاکستان بہت شکریف